اہم والا ہے لَا جُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي ایمانِكُمُ لَاكِنْ جُعَاخِذُكُمْ بِمَعَا قَدْتُمُ الْاِمَانِ فَكَفَارَتُوا اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَتِ مَا تُطِعِمُونَ اَهْلِكُمْ وَكِسْوَتُهُمْ وَتَحْرِیرُ وَرَقَبَةِ فَمَلْلَمْ يَجِدْ فَسَيَامُ سَلَاسَتَ عَيَّا مِنْ ذَالِكَ كَفَّارُتُوا اَئْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَعْفَذُوا اَئْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اللہم سبحانك اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکانتا الحلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبك من زانت بھیلو سلو ان جس لئے تعمیر بدن دی اور تعمیر کردار دی اور اخلاقیات دی گل چل پیت اللہ کریم اسے دی وضاحت فرمائن دیں اور ارشاد فرمائن دیں کہ ایک اور بھی معاشر اج رواج ہوندہ گل گل تے قسم کھانی گزشتہ تے او مینو اللہ مقسم ہے جی اللہ دی او گل ہنسی اللہ او دا پتا ہووے یا نہ ہووے فضو ایک رواج ہو گیا ایس چیز دی قیمت اتنے جی خدا دی قسم اتنی قیمت ہے اس دی اللہ دی قسم اتنی قیمت ہے وہ فرمایا گل گل تے قسم آنکھانیاں جیڑیاں ایک بڑا ایک نام مناسب جی اقام ہے اگرچہ اللہ کریم اس تے معاخضہ نہیں فرماندہ ہیں جی رواج روی جیڑیاں قسم آنکھانی رکھ رہی ہیں لیکن ایک کم اچھا نہیں قسم واسطے ایک اصول ہے قسم ہوندی یہ شہادت جس طرح اللہ کریم نے بھی قسم قرآن دی تیار والاسر زمانے دی قسم ہے یعنی زمانہ اس چیز دا گواہ ہے زمانہ دی تاریخ پڑھو زمانے دی حالات پڑھو تجری کل اگے آرہی زمانہ اس دی گواہ ہی دے گا اس واسطے قسم تو مراد ہوندہ گواہ لہٰذا قسم اللہ دیکھونی چاہیے دیئے کہ اللہ ہر چاہیے دیو تمہارے سر کی قسم تمہارے فلان کی قسم دیوار کی قسم بیٹے کی قسم فلان بزرگ کی قسم یہ ساریاں خرافات اور فضول یادنے پھر جیڑیاں دوسریاں گلان گلان جیڑیاں رواجن قسمہ کھاندے ران دیو اللہ اگر اس تے محاصبہ کردہ تو توڑے بچنے دی سبیلی کوئی نراندی اللہ کریم درگزر فرمان دا اس تے محاصبہ نہیں کرتا لیکن ایک اچھی گل نہیں اور اگر تسی جان بجھ کے کسے گل نو سچا ثابت کرنے واسطے قسم خاند پھر اس تے محاصبہ ہوئے گا وَلَاكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ ایسی قسم جیڑی تسی پکا کر کے دین دیو کہ جس گلت میں اللہ دی قسم دینے ہیں یہ سچی ہے اگر وہ سچی نہ ہوئی اور تسی جان کے عمدن جھوٹ بولیا تو پھر اس دا بڑا سخت محاصبہ ہوئے گا اور اس دی جواب دے ہی ہوئے گی اور اگر تسی غلط قسم کھا بیٹھے ہو تو پھر قسم توڑ دیو وہ کوئی قسم نہیں ایک بندہ قسم کھا بیٹھا کہ میں اس دفعہ جی جمعہ دی نماز نہیں پڑھنی پھر قسم دا کفارہ دے جمعہ تو فرض جے پڑھے پھر قسم دا اگر توڑنی پڑھے اگر غلط قسم کھا بیٹھے تو اس نو توڑو توڑنی دا کفارہ کے فَقَفَارَةُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ دس مَسَاكِينَ نُو کھانا کھوا ایسا کھانا جیڑا تسی روزانہ معمول ہے چاپنے خاندان نو بال بچے نو گھر کھان دے ہو جیڑا توڑا معمول دا کھانا کو کھانا دس بندیاں نو کھوا یا پھر دس بندیاں نو لباس دے ہو ایسے کپڑا ہے جس نہ ستر عورت ہو جائے ایک چوہہ لمحہ چوہہ بنا کے دے دے یا ایک پاجامہ جس دے نہ دنی تو تیتا ہی ستر ہو گیا مردہ ستر عورت ہو گیا یعنی کوئی لباس کپڑا دے دیو دس بندیاں نو اور اے بھی نہیں اگر تو اڈے کوئی غلام ہے یا کسے کوئی غلام ہے آزاد کرنا چاہتا ہے تو اس دے پیسے دے کے انہوں آزاد کرا دیو یعنی اسلام نے جتھے جنگی کہہ دیا نو غلام اور کنیزہ بنایا اُتھے انہوں آزاد کرنے دیو اتنے رستے بنایا ان کی لوگ غلام نران آزاد ہو جائے فرمایا اس دے کفارے چھے غلام آزاد کرو فرمالم یہ جد جسے جے سکت بھی نو ہوئے وہ کھانا بھی نہیں دے سکتا کپڑا بھی نہیں دے سکتا غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا فسجامو سلاست ایام پھر ترہ دن روزے رکھے اس قسم دے کفارے اور انفیہ دنزدیک یہ روزے مسلسل ہونا چاہیے دیں ذالک کفارتو اے مانکم ازا حلفتم اگر قسم کھا دی اور وہ توڑی ہے تو پھر اس دا کفارہ جڑا ہوئی ہے وافظو اے مانکم اور اپنی قسم دے حفاظت کرو ہنجی کہل گالتے قسم نہ کھو سچی گالتے قسم کھو اور جڑا وعدہ کرو سچا کرو اور پر انتظر امکان اس میں پورا کرو قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اس طرح اللہ توڑیتے اپنی آیات بیان کر دا تاکہ تسی اللہ دے شکر گزار بن دے شکر کے ہے اللہ دے آقام دی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع جتنے خلوص نہ اور جتنی محنت نہ اور جتنے اچھے طریقے نہ تسی اطاعت کرو گے یعنی اگر تسی محنت کر کے رزق حلال کمارے ہو اے بھی اللہ دے شکر ادا کر رہے ہو اللہ دے حلال رزق نحتیب اور پاکیزہ طریقے نہ کھارے ہو اے بھی اللہ دے شکر ادا کر رہے ہو جائز اور حلال شادیاں کر رہے ہو اے بھی اللہ دے شکر ادا کر رہے ہو جائز طریقے نہ اچھی تربیت اولاد دی کر رہے ہو اے بھی اللہ دے شکر ادا کر رہے ہو والدین دی خدمت کر رہے ہو اے بھی اللہ دے شکر ادا کر رہے ہو ملک اور قوم دی خدمت کر رہے ہو اے بھی اللہ دے شکر ادا کر رہے ہو پوری زندگی جیلی ہے اس دا ہر کم اللہ واللہ دے رسول دے حکم دے مطابق کرنا اور اتباع نبوی دے مطابق کرنا جیڑا ای ادائے شکر اور فرمایا تاکہ تسی اللہ دے شکر گزار بنیان شامل ہو جیل اللہ کم تشکرون یعنی شکر گزار یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی شکر اللہ دے شکر کس طرح ادا کیتے ہیں جب بہت بزرگان دے بے شمار اقوال نقل کیتے ہیں کہ شکر تو اجزدہ تصم کر لیے کہ میں شکر نہیں ادا کر سکتا یہ شکر ہے کسے نے کوئی شاہد فرمایا کسے نے کوئی ساریاں کرنا درست لیکن قرآن کریم نے جیڑا انداز شکر دسائے ہوئے ہے کہ پورے خلوص نہ کوشش کر کے حلال کماؤنا حلال کھانا طیب کھانا نیکی کرنا معاشر اچھ محول اچھ گھر بار اچھ اولاد اچھ یعنی زندگی تحتات نبوی دی چھاب لگی اور پورے خلوص نہ اسے ہمیند کرے تو ہر ہر کم جیڑا حضور دے تباج کی تبینہ اے اللہ دا شکر ادا ہوندہ اور فرمایا اللہ اے آیات اور اے آقام کھول کے سوارت بیان اس واسطے کی دیں کہ تسی اللہ دے شکر گزار بن جاؤ سبحان اللہ ان اخلاقیات اور محولیات دی پاکیز کی دیگل ہو رہی ہے اللہ کریم ایک ایک کل ایک ایک شعبہ ارشاد فرما رہے ہیں اسے ارشاد فرمایا کہ محول اور معاشرے نو خراب کرن علیہ جتنیا چیزاں نا انہاں بات بہت بڑے بڑے کمن حکتے اے وے کے اے ایمان اللہ یاد رکھو کہ شراب یعنی او مشروب جڑا حواس مختل کر دے انہی تر بھی شراب ہر پینے علیہ چیز انہو شراب آکھ دے شراب دے مطلب ہونا پینا پینے علیہ چیز او مشروب جڑا حواس مختل کر دے اور جوا اور انصاب بت پرستی والازلام اور اوپان سے جڑے بتا تے رکھے ویندے رجسن اکتے اے وے کے سارے ناپاکن سخت گندہ کم ہے سخت ناپاکن من عمل شیطان اور دوسری کا لے وے کے شیطانی عمل اکم میں شیطان دے ان شیطان دے سکھائے وے ان شیطان دے پڑھائے وے ان شیطانی کا من فجتنبو ہو انہاں دے قریب بھی نہ پھٹکو انہاں تو دورو گزرو انہاں تو اجتناب کرو انہاں تو پاسے رفو لَاَلَّكُمْ تُفْلِ خُون تاکہ تسی کامیاب ہو اور تسی فلاہ پا جاؤ دیکھو اللہ کریم دے ارشاد کے اور لوکہ نے اس دا مفہوم کے بنا گئے تھا اللہ کریم نے چار چیزیں کیلئے ہیں شراب خمر محصر جوہ جوہ اے ہوندہ ہے جسے نفع موہوم اور نقصان یقینی ہوندہ ایک بندہ سارا نقصان ہو ویندہ دوجہ بلا وجہ لے کے ٹر ویندہ اور بطہ دی پوجہ اور بطہ دی عظمت اور ازلام ازلام اے ہوندہ یا مثلا اٹھ خرید دے یہ کٹھ خرید دے جو سے پانچ چھ ست بندے اسے دار ہو گئے انہوں سے ساتھ اسے دار ہیں یا دس اسے دار ہیں تو دس اسے گوشتے بنیں پھر انہوں نے خاص تیر رکھے ہو دے اتھے بطان دے سامنے اسے مقصد واسطے انہوں نے تیرہ تھے کسے تھے ترہ اسے لکھ چھوڑے کسے تھے دو لکھ چھوڑے کسے تھے ایک لکھ چھوڑے کسے تھے پانچ لکھ چھوڑے دا ایسے مکمل کر دیتے انہوں دا ایسے تری چھوڑے تیرہ تھے لکھ چھوڑے اسے دار دار باقی خالی رہ گئے اپنا اپنا تیر کٹ ہو بھئے جس تیر کٹ ہے وہ خالی آیا تو خالی رہ گیا جس نے ترہ ایسے آگئے وہ ترہ لیا گیا کوئی دو لیا گیا یعنی کسے نے زیادہ مل گیا کوئی بلکل خالی رہ گیا یہ ہے جو موجودہ دورش لاٹری ہے یہ دس دس روپے سارے دے اور ایک بندہ لکھ مل گیا اور باقی سارے خالی رہ گئے یا ایک بندہ کچھ مل گیا دوجہ خالی رہ گئے یہ اس طرح دے جتنے کامن فرمایا یہ رج سن یہ سخت ناپاک اور ناروا اور گندے کامن رج ساتھ ان گندی چیز لوں ایک گندے کامن شراب پینا جوہ کھیڑنا بتان دی کور جانا یا لاٹرییاں پانا اے ازلام ایک گندے کامن اور اے شیطان دے کامن رج سم من حمل شیطان فج تنبو ہو انہاں دے تو دورو لگو انہاں تو بلکل بچ کے لگو مطلب ہے انہاں دے قریب اجتناب ہی ہوندہ کہ جیڑیاں چیزاں اس پاسے لے جانے آرہیان انہاں تو بھی بچو حرام کے حرام ایک عربید اللہ فضہ جس دا معنی منع اور عربید جاؤنا جی تو کوئی کسے کام تو بھی روکنا چاہنے منع ہوئے تو اتھے لکھے ہوندہ حرام کہ اے منع اس طرح نہ کرو وہ دا ٹریفک دے قواعدش بھی حرام لکھے ہوندہ یہ نہیں بکھون پانی پینالی چیز یہ حرام ہوندی لفظ حرام ہی لکھے وہنا قرآن ہی ضروری نہیں بلکہ اے اجتناب جیڑا اے حرام تو بھی شرید تر حرام ہی ہوندہ اے کام کرنا منع اجتناب ہوندہ اے اس کام دے نیڑے بھی نہ پھٹکو یعنی انہ گلانچ بھی نہ پھو جیڑیاں اس دی طرف لے کے جان دیاں مثلا کوئی جواری ہیں دی مجلس جی باندھا تو جوہ تا حرام ہے یہ ہے اجتناب جیڑا یہ ہے کہ انہ دی مجلس جی بھی نہ باؤ کیوں کہ اللہ سنن سن کے جوہ دے نہ ٹوٹ دیو شراب پینا اگر منع تو اجتناب یہ ہے کہ شراب یہاں دے کور بان اٹھنا بھی چھوڑ دیو انہ دی گل سننے ہی انہ ناکل کرنے بھی چھوڑ دیو اے اجتناب ہے انہوں مزہ دی گلے ہے کہ اللہ نے او لفظ دتا جیڑا اس حرام تو شدید ترے اور شراب اور جوہے اور متپرستی تو زیادہ روک رہا وہ آدمی جی تکایو قرآن کتے لکھے وہ حرام ہیں کمال ہے یار حد ہو گئی اس آنو عربی آن دی کوئی نہیں اسی عربی پڑی کوئی نہیں اسی عربی سمجھ دی کوئی نہیں ایک لفظ پکایا وہ حرام نہیں لکھے اور پھر دانش عجیب ہے اوہ کسی نو عادت دی رشوت لین دی دی اوہ دی بڑی شکایت ہوئی بادشاہ کو بادشاہ نے آکیا بے اسنو جس شو بیجلا یہ رشوت لینہ انہوں دریاتے بٹھا دے وہ لہران گنیاں کرے شامی دس ساکرے اتنی ہے لہران سائل نہ ٹکرائیاں اوہ رجسٹر رہے کے بے گیا اوہ جڑا کشتی ہڑا گزرے اسنو رک دے کہ نہیں جا سکتا لہران ڈسٹرب ہونگی انہوں جڑا پیسے دے گزر جائے اسو تھی رشوت شروع لینی شروع کر دی کہ اگر کشتی چلے گی لہران ڈسٹرب ہونگی میں گناں گا کس میں لے یہ عادت تو ہوئی دی گناہگار نو گناہ دا جواز کرنے دی ایک ریٹارڈ جسٹر صاحب اور پڑے دانشور میں آپنی کنی سنیا ٹیلی وی انتے فرمارے سن کہ شراب تو اجتناب دا حکم ہے تو بندہ بشر جو ہے کسے والے اجتناب نہیں بھی ہو سکتا اجتناب دا مفہوم کے ہے یہ کیوں نہیں رسلے اوہ جی پرہیز دا حکم ہے کسے والے پرہیز نہیں بھی یہ ہو پرہیز حکم آڑی نہیں بھاکی منع کی تا بجی تو اسی چینی نہیں کھونی تو چینی حرام تو نہیں نہ ہوگی یہ کسے والے بندے کھا لے یہ کوئی معمولی صحتی نقصان ہوئے گا گناہ تک ہوئے نہیں لیکن اتھے اللہ کریم فرما رہا اجتناب اور اجتناب تو مراد ہے کہ کوئی ایسے کم جڑے اس طرف لے جانے آ رہے ہیں انہوں نہ تو بھی بچوں جنہیں اس تو مکمل بچنا حرام تو ہے کہ شراب پیو نہیں اجتناب ہے کہ شرابیاں دی گالو بھی نہ سنو آنے کو بابو کھڑو وہ بھی نہیں تو پھر اے حرام تو تشدید ہو گیا نا اے تو اس رشوت لینا رہے ہیں یہ عادت ہے کہ غلط معنی کٹ کے تسے اپنی پسندہ معنی پہنا دیو ورنہ اللہ کریم نے اے دسیا کہ یقینا شراب یعنی نشاور چیز اور جوا اور بت اور اے لاتری ازلام اے رجس ایک گندے کامن غلیز کامن اور اے شیطانی آمالا فج تنبو لہذا انہا تو دورو نسو انہا تو پرہیز کرو اجڑے لوگیں کم کردیں انہاں دی گل بھی نہ سنو انہاں نو ملو نہیں انہاں کوڑ بہو کھڑو نہیں کمالی ہے کہ اتھو لوگ کا نے جواز کر لیا حد ہوئی ہے لالکم تفل خون تاکہ تسی فلا پا جاؤ انسانی زندگی دا مقصد ہے کامیابی آسل کرنا دنیا بھی کامیابیاں اور اخر بھی کامیابیاں اور دنیا بھی کامیابی ہو ہے کہ رضاِ الہی دے معاملات یہ بندہ اگے بند ہے سو فرمایا اے تعمیرِ اخلاق واسطے اور کامیابی واسطے اور اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے ضروری ہے کہ انہاں چیزاں تو اجتناب کرو پرہیز کرو دور رہو انہاں دے جڑے انہاں دی طرف لیا جانے ہیں انہاں تو بھی دور رہو انہاں ما یریدوش شیطانوی یوں کہ بینکم العداوت والبغضا فی الخمر والمیسر ویسدکم ان ذکر اللہ وان الصلاة فالانتم منتہون کہ یہ تا شیطان دے حربیں کہ او چانداز شراب اور جوئے اور انہاں کمانا تو علیہ دشمنی پائے شراب پیتا حواظ مختل ہو گئے دوست دشمنی تمیز نہ رہی کس نہ لڑ دا پیا کس نہ گال پیا کرنا گل کرنے دی تمیز نہ رہی کم کرنے دی تمیز نہ رہی جوہاں کھیڈیا خاموش ہی نہ بھی دے تا مال دوسرا لے گیا دل اچھا داوت اور مغز تا پیدا ہو گیا ایک دن لڑائی بھی ہو جائے گی سو فرمایا کہ ای چیزاں پھر جس ویلے تسیہوں شراب پی کے بےوش ہو گئے یا جوہاں مال ضائع کر رہے ہیں پھر اللہ دی یاد دی فرصت کتے رہ گئی پھر اسے کڑ دے رہا ہو گئے دل اچھ مغز پیدا ہو گیا دل اس پاسے مصروف ہو گیا یک وقت دو پاسے تھے نہیں کیوں پھر آکے بڑی سو شیطان دے اے ہر بین چاند آکے انہ دے ذریعے تو آج دشمنی پیدا کرے اور ایک دوسرے نار بغز پیدا کرے شراب اور جوہ نار وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَانِ الصَّلَاةِ اور چاند آکے اللہ دی یاد تو تو انہو محروم کر دے اللہ دی عبادت تو تو انہو محروم کر دے ہر نیک کم شریعت مطابق ہر کم نیکی اور عبادت دے اور اللہ دی یاد جڑی ہر کم نار وابستہ ہر لمحہ ہر آن ہر ساوج وجود ہر ذرہ یادِ الٰہی کردہ اگر اللہ اللہ نصیب ہوئے تھا شیطان چاند آکے کہ اس نعمت اور اس دولت تو تو انہو محروم کر دے اس دا وڈہ ذریعہ اس نے جوہ شراب مدہوش کرنے اور یہ مشروع یا ناجائز طریقے نہ ایک دوسرے دا مال لینا ای دو وڈے ہر بین بندے دے حواس مختل ہو وجن یا اس دا مال یا آبرو یا کوئی شہر ناجائز طریقے نہ کھسی جائے تو اس دے دل بغض اور غضب دی جس ویلے غصے دی اگ بڑھکے گی پھر بھی ہوئی ہے کہ وہ کوئی نقصان ہی کرے گا دشمن ہی کرے گا سو فرمایا اے شیطان دے ہر بین فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ لوگو کیا تسی رک جاؤ بھی یعنی تانو یقیناً رک جانا چاہیدہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جیڑے قرآن نے مثالی مسلماناً اثابت کر کے دسیا کہ بے ستیالی تو پیڑے اربندی گھٹیج پہ آوے شراب اور جوہ اور اے سارے کم تو بلکل اتھے روز مرد زندگی دا حصہ ہے لیکن جس نو نور ایمان نصیب ہویا جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آکھ نے تو فوراً بعد انہیں چیزیں تو اس قدر دور ہو گیا گویا اس نے یہ چیزیں ویکھی نہیں اور دنیا تو اس برائیدہ نا اور نشان مٹان واسطے روح زمین تیرنا جہاد کی تیر اور عالم انسانیت دے دامن تو اجڑے نجاست دے داغن اور رجس دے دھو دیتے اور ایک ان پوری بے شمار انسانیت دے بے شمار بڑے حصے اللہ دی بارگاہ جاہزر کیتا اور نجات دا مستحق منا دیتا رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین وَعَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولَ وَاحْزَرُوا فَانْتَوَلَّيْتُمْ فَالَمُنْ اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ میاں کرنா کا میں ہے کہ اللہ دیتاعت کرو وَعَتِيُ الرَّسُولَ اللہ دیتاعت کرو وَعَتِيُ الرَّسُولِ اللہ دیتاعت کرو اے اللہ دیتاعت ہے وَاخْزَرُوا اور اللہ دی بے نیادی تو ڈر دے رب اسی اطعات بھی کرئے محنت بھی کرئے عبادتہ بھی کرئے اس دی بارگاہ بہت آلی ہے اور اسادہ کردار جڑا یہ بڑا سطح ہے سادہ سجدے بھی اس بارگاہ دے قابل ہیں کہ نہیں یہ اس دا کرم ہے کہ قبول فرما لے او خلوص او خشو او خضو جڑا اس دی شان دے لائے کے او کتھے سادہ سو فرمایا اللہ دی اطاعت کرو اللہ دی رسول دی اطاعت کر کے اللہ دی رسول دی اطاعت کرو گے اللہ دی اطاعت ہوگی اور اللہ دی بے نیازی اور اس دی عظمت دا احساس دے لچ رکھو احساس نہ کرو چار نمازہ پڑھ کے یا حاج کر کے یا عبادت کر کے یا تلاوت کر کے اللہ واللہ دی رسول دے احساس نہ کرو بلکہ ڈر دے رہو کہ وہ مہربانی فرمایے دے میریاں چھٹیاں پھٹیاں عبادتان قبول کر لے فَإِن تَبَلْ لَيْتُمْ اور اگر کوئی اس گلتو پھریا مکریا اور اس نے اللہ دی اللہ دی حبیب دی اطاعت نہ کی تھی فَعَلَمُوْ پھر ایک الْيَاد رکھو اللہ سلم دی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر گل وضاحت دینا پہنچا دے پہنچا دینا آپ صلی اللہ سلم دی ذمہ داری ہے منہونا ذمہ داری نہیں مننا یا نہ مننا اگلے دی مخاطب دی تُس ہا لوگتا دی آپنی ذمہ داری ہے من دوں گے اللہ دی رضا پاؤگے اللہ گروہ انام پاؤگے نہیں من دوں گے عذابِ الٰہی دی مستحق ہو جاؤگے اور سزا پاؤگے لَسَعَلَلَّذِينَ عَامَنُوا عَامِلُوا الصَّالِخَاتِ جُنَاعُن فِي مَا تَعِمُوا اِذَا عَمَتَّكُوا عَامَنُوا عَامِلُوا الصَّالِخَاتِ سُمَّتَّكُوا عَامَنُوا سُمَّتَّكُوا وَعَقْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ اور جیڑا ایمان لے اونا جیڑا توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو مہنا اگر وہ کچھ اس تو پہلے کھا پی چکا یا اس تو پہلے وہ بدپریزیاں ہو چکی ہیں تو اس لے کوئی گناہ نہیں اللہ کریم ماف کر دے گا جیڑا ہے اسلام دا داخلہ اوہ اسلام تو ماہ قبل دے سارے گناہ ماف کرنے ماستے کافی ہے اور جس ویلے انہوں نے اللہ دا تقویٰ اختیار کر لیا اسلام میں داخل ہوگے اللہ اللہ دے رسول دی اطاعت اختیار کر لے پچھلے گناہ اللہ کریم ماف فرما دے اور اللہ دے نار تعلق جسے لے قائم ہوندہ تقوی ہوندہ ایمان جہور قوت پیدا ہوندہ